اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے پرمیشور کے رہستے باٹی بھائی بکسنگ کے دوارہ اگست پانچ جائے کے رہسیت تب وشتری جنگل میں بھاگ گئی جہاں پرمیشور نے اس کے لیے ایک ستان تیار کیا تھا کہ ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک وہاں اس کا پوشن کیا جائے پرکاشی تواقع کی پستک باروہ دھیائی چھے پد انت کے دنوں میں ایسا ہوگا کہ صرف وہ لوگ جن کے مستقوں یا دائنے ہاتھ پر پشو کچھن یا اس کے نام کی سنکھیا ہوگی صرف انہیں ہی خریدنے اور بیچنے کی انمتی ہوگی ان دنوں میں پرمیشور اپنے لوگوں کو جنگل میں کھلائے گا ویسے ہی جیسے اس نے ایلیا کو کھلایا تھا پرکاشی تواقع کی باروہ دھیائی کے چھے پد میں ایلیا اس لیے سچکت بنا رہا کیونکہ اس نے پرمیشور کا دیا ہوا کھانا کھایا تھا اس لیے انت کے دنوں میں پرمیشور اپنے بچوں کو جو بھی کھانا دے گا چاہے وہ پیڑوں کی کند مول ہی کیوں نہ ہو وہ انہیں سوست اور سشکت رکھنے کے لیے کافی ہوں گی وہ شیطان کے سامنے جھکنے سے چھوٹ بولنے سے اور ہر طرح کے دباؤ کے باوجود جھوٹی ساکشی دینے سے انکار کریں گے اگر آپ بھی جائے پانے والے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی شیطان سے کسی بھی طرح کا لاب لینے سے انکار کرنے والا ہونا پڑے گا آپ کے سارے لاب صرف سورگ سے ہی آنے چاہیے دانیل کی پستک پہلا دھیائے تیرہ سے پندرہ پتھ ان یواؤں نے ادھکاری سے کہا کہ وہ انہیں دس دن تک پرک کر دیکھے بائبل میں دس کی سنکیہ جانچ پرک درشاتی ہے دس دن کے بعد دانیل اور اس کے ساتھیوں کے چہرے زیادہ گورے ترو تاجہ اور پرمیشور کی مہمہ میں جگمگاتے ہوئے نظر آئے تھے آپ جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اگر آپ اس میں وشواس سے پرمیشور کی آشش مانگیں گے تو اس میں سے آپ کو دوسرے لوگوں کے کھانے پینے کی تلنا میں زیادہ آنند ارجہ اور شکتی ملے گی یہ وشواس کرے کہ پرمیشور آپ کو سامانی کھانے میں سے بھرپور آشش دے گا تو آپ کے چہرے چمکنے لگیں گے